السلام علیکم دوستو میرا نام ہے ابرار اور آپ سبی کا دوستو ہمارے چینل پر جو ہے وہ ایک بار پھر سے ویلکم ہو گیا اس ٹائم پر جو ہے وہ ایک چیز جو ہے بڑی تیزی سے وائرل ہو رہی ہے وہ دراصل یہ چیز ہے کہ جیسے افتخار احمد نے اور ایلن مسک کے جو ہے وہ نام جو ہے وہ کافی تیزی سے وائرل ہو رہی ہے دراصل ہوا کو جیسے کہ جیسے ہم جو ہے وہ ٹیوٹر پہ جو ہے وہ ریلز وغیرہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور کافی جو ہے وہ اپنا پوسٹیں آتی ہیں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں وہاں جو ہے وہ ایک نواز نامی جو ہے وہ شخص تھا جس نے جو ہے وہ یہ ٹیوٹ کیا کہ افتخار احمد جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جب بھی ہمارا انڈیا کے خلاف میچ ہوتا ہے ہم تو جو ہے وہ اس کو بچوں کی طرح لیتے ہیں بچوں کی طرح جو ہے وہ انڈیا کو سمجھتے ہیں جس کے بعد جو ہے افتخار احمد نے جو ہے وہ اس کو سکرین چھوٹ لیا پھر جو ہے وہ ریش جو ہے وہ ٹیوٹ کیا وہاں جو ہے افتخار احمد نے لکھا ایسا جو ہے وہ میں نے کبھی نہیں کہا جو ہے جو ہے وہ غلط کر رہے ہیں کبھی بھی جو ہے وہ پروفیشنل کھٹ کریٹ جو ہے وہ ایسا نہیں لکھا ہے کہ ہم جو ہے وہ کسی اگلی ٹیم کو جو ہے وہ بچوں کی طرح لیں گے لیکن برحال جو بھی جو ہے وہ جس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ ایلنس مسک کو بھی جو ہے وہ یہ کہا کہ اس اکاؤنٹ پر جو ہے وہ ایکشن لیا جائے یعنی کہ اس کو جو ہے وہ ڈیلیڈ کیا جائے ایش ٹیگ لگایا ایلنس مسک کا ایلنس مسک کا جیسے آپ سب کو پتا ہے ٹیوٹر جو ہے وہ ایلنس منگ نے جو ہے وہ پچھلے دنوں پچھلے جو ہے وہ سال خرید آتا شاید جو ہے وہ اب ایلنس منگ کے پاس جو ہے وہ ٹیوٹر ہے بلو ٹی کو ہوا تھا نواز نامی جو ہے وہ یہ شخص تھا جس نے جو ہے وہ ٹیوٹ کیا تھا دلیل کرنے کی جو ہے وہ درخواست کی تھی اپنا جو ہے وہ افتحار احمد نے جس کے بعد افتحار احمد نے یہ بھی لکھا کہ ایسی جو ہے وہ چھوٹے پروپر بینڈا پھلارتے ہیں لوگ اور جو ہے وہ ایسی چیزیں جو ہے وہ کوئی بھی کہنے ہی سکتا اور نہ ہی کوئی کرکٹر کہہ سکتا ہے اگر ہم ماضی میں دیکھوں تو بھارتی جو ہے وہ کرکٹ ٹیم کے کھلاڑی پاکستان کے خلاف جو ہے وہ ایسی جو ہے وہ باتیں کہتے رہے لیکن پاکستانی کھلاڑیوں نے وہ جو ہے وہ کبھی ایسا نہیں کہا انہوں نے یہ بھی لکھا کہ بھائی اس پر جو ہے وہ ایکشن لیج اور فینس کو بھی یہ کہا کہ بھائی اس کو جو ہے وہ ریپورٹ کیا جائے اسٹیوٹ کو میں نے جو ہے وہ ایسا کبھی نہیں کہا اور نہ ہی میں نے کبھی ایسا انٹریو دیا ہے اور اور یہ بھی لکھا افتخار احمد نے کہ یہ جو ہے وہ نواز نامی شخص جو ہے وہ یہ اپنے جو ہے وہ بلو ٹک کا جو ہے وہ فائدہ اٹھا رہا ہے جو بلو ٹک ہوتا ہے ٹیوٹر پہ لگا ہوتا ہے نواز نامی جو ہے وہ شخص تھا یہ جنہوں نے جو ہے وہ یہ ٹیوٹ کیا تھا برحال جو بھی ہے یہ جو ہے وہ ایک چیز غلط تھی افتخار احمد نے جو ہے وہ اس پر ریکویسٹ کیے ایلن مسک کو جس کے بعد جو ہے وہ جس نے ٹیوٹ کیا تھا نواز نامی جو شخص تھا اس نے جو ہے ہو فٹا فٹ جوہ ہو ٹیوٹی ریڈ کر دیا تھا اس کے بعد ابھی جوہے وہ تیزی سے جوہے وہ یہ چیز وائرل ہو رہی ہے اپنا جوہے وہ شوشل میڈیا کر میں نے کہا چلو آپ کو بھی جوہے وہ شیئر کی جائے اس کے علاوہ جوہے پاکستان نے جوہے اغانستان کے خلاف سیریز کلنیں ہے اس کے لیے بھی جوہے وہ کھلاڑی جوہے وہ سریلینکا کے لیے روانہ ہو گئے یعنی کہ پاکستان اور اغانستان کی جو سیریز ہونی ہے وہ سری لینکا کے جو ہے وہ میدانوں پر ہونی کیونکہ جو ہے اگوانستان کے خلاف جو ہے اگوانستان کے پاس جو ہے اپنے ہوم گیراؤنڈ نہیں ہے آپ کو جیسے پتہ حالاتوں کے بارے میں جیسے پاکستان کے پاس پہلے نہیں تھے ابو دابی جو ہے وہ پاکستان نے پہلے اپنا ہوم گیراؤنڈ بنایا چا چھ سات سال تک جس کے بعد پھر کرکٹی گواف سیور پاکستان کے پاس بھی جو ہے آپ کھیلنے کے لیے جو ہے وہ درس اب پاکستان کرکٹی ٹیم کے جو ہے وہ آدھے کھلاڑی پاکستان سے روانہ ہوا آدھے کھلاڑی جو ہے وہ دی ہنڈرٹ لیگ کھیل رہے تھے شاہن شاہفری دی ایریس رو وہ جو ہے وہ وہاں سے روانہ ہوا انگلینڈ سے ڈائریکس سیری لینکا کی اس کے علاوہ جو ہے وہ کافی پاکستان کے کھلاڑی جو ہے بابر آدم نسیم شاہد پہلے سے جو ہے وہ وہی موجود ہیں کیونکہ انہوں نے جو ہے بھی لنکن پریمیر لیگ کھیلی اور وہاں جو ہے وہ رہیں گے اب البتہ بائیس تاریخ کو جو ہے پاکستان نے جو ہے وہ افغانستان کے خلاف اپنی سیریس کا جو ہے وہ پہلا مقابلہ کھیلنا ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ پاکستان کے پاس یہاں پر جو ہے وہ ایک سنیرہ چانس ہے کہ وائٹ واس کر دے افغانستان کو اور جو ہے وہ او ڈی آئی رینکنگ میں جو ہے وہ پہلے نمبر پر آ جائے لیکن ایسا جو ہے اگر پاکستان کرتی ہوئی تو پاکستان جو ہے وہ او ڈی آئی رینکنگ میں نمبر ون بن جائے گی اور پہلے بھی جو ہے اس سے پہلے بنی ہے لیکن تھوڑے دن کی ایمان رہی شاید ایک دن کی ایمان رہی پھر جو ہے وہ رینکنگ سے گر گئی تھا البتہ جو ہے وہ پاکستان کو وائٹ واس کرنا ہے افغانستان کو اور او ڈی آئی جو ہے وہ رینکنگ میں عالمی نمبر ون بن رہا ہے یہ چانس جو ہے وہ بابر آزم نہیں چھوڑیں گے کیونکہ بابر آزم خود بھی جو ہے وہ عالمی نمبر ون ہی ہے اور جو ہے وہ اپنی ٹیم کو بھی عالمی نمبر ون بنا سکتے ہیں البتہ آپ جو بھی یہ بائیس ٹاریک کو جو ہے وہ پہلا آو ڈی آئی مقابلہ پاکستان اور اوگانستان کی خلاف کھیلا جانا ہے دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر کیر کی ڈیو اگر بیٹے پوچھتی رہے